آپ لوگ خریہ سونگے آج میں آپ لوگوں کے لئے تین وظیفہ لے کے حاضر ہوا ہوں اور یہ تین وظیفہ حدیث سے ثابت ہے تو آپ اس وظیفے پر عمل کریں اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں آج میں آپ کو قرض کی ادائیگی اگر آپ قرض سے پریشان ہیں تو آپ کو کہیں کسی مولانا یا کبسی کے پاس جانے کے ضرورت نہیں ہے آپ اس قرآن کے آج سے آپ اس وظیفہ سے آپ فائدہ اٹھائیں گے اور دوسری وظیفہ یہ ہے جادو اور صفلی عمل کے کارٹ کے لئے تیسرا وظیفہ یہ ہے بیچینی اور گھبرہت سے حفاظت کے لئے دعا تو چلیے میں تین وقمہ طریقہ میں آپ کو بتا دوں کہ کس طرح اس پر عمل کریں کس طرح آپ اس کو پڑھیں گے جب کوئی شخص قرض میں مبتلا ہو جائے تو یہ دعا پڑھیں اگر آپ قرض میں مبتلا ہے تو صبح شام اس دعا کو ایک سو اکیس دعا پڑھیں انشاءاللہ آپ قرض سے بڑی ہو جائیں گے قرض میں کتنا بھی پریشانی آپ قرض سے آپ چھٹکڑا پا جائیں گے چلیے میں دوسرا وظیفہ یہ بتا دوں جادو اور صفلی عمل کے کارڈ کے لئے چاہے بچہ ہو یا بڑے ہو مرد یا عورت ہو کوئی بھی آدمی اگر یہ جادو یہ صفلی عمل سے نظر سے پریشان ہے تو ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کہیں جانے کے ضرورت نہیں ہے یہ سب قرآن میں اتن بلکل آسان صورت ہے آسان وظیفہ ہے طریقہ ہے دعا ہے تو آپ اس عمل کو کریں چلیے میں جادو اور صفلی عمل کے کارڈ کے لئے میں بتا دوں سورہ فلق اور سورہ ناز پڑھ کر دم کر لیا جائے اور دم کرنے کے بعد کوئی زیادہ پریشانی والی مد نہیں ہے میں آپ کو یہ آیت یہ میں پڑھ کر سنا دوں ایک ہزار مرتبہ پڑھ کر نمک پر دم کریں اور اس کا استعمال کریں انشاءاللہ فائدہ ہوگا آپ کیسا بھی جادو ہو یا صفلی عمل والے کا جادو کیا ہوا ہو تو آپ کو گھبرانی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اس آیت سے یہ قرآن کے آیت ہے اس آیت سے آپ استعمال کریں اس کو ایک ہزار مرتبہ پڑھ کر نمک پر دم کریں اور اس کو کھلائیں اگر کوئی سخص بیماری میں مبتلا ہے تو ان کے لئے بھی یہ دعا ہے یہی آیت پڑھ کر کے اور ان کو نمک چٹاتے رہے انشاءاللہ وہ بیماری سے بہت جلد شفایاب ہوگا تو چلیے میں آپ کو تیسرا وظیفہ یہ بتا دوں بیچینی اور گھبرہات سے حفاظت کے لئے دعا اگر کسی کو بیچینی اور گھبرہات ہے تو وہ اس دعا کو پڑھ کر کے فائدہ اٹھائیں اور جنہیں اگر نہیں ہو رہی ہیں اس سے بچنا چاہتے ہیں تو اس دعا کا احتمام کریں انشاءاللہ وہ حفاظت میں رہیں گے تو چلیے بیچینی اور گھبرہات سے حفاظت کے لئے دعا یہ ہے دل کی گھبرہات اور بیماری دور کرنے کے لئے یہ آیت اکتالیس بار پڑھ کر پانی پہ دم کریں پانی پہ دم کر کے پلائیں انشاءاللہ بہت فائدہ اور نفع ہوتا ہے اس سے تو آپ اس آیت کو پانی پہ دم کر کے اکتالیس بار اور ان کو پلا دیں اور جنہیں یہ تکلیف نہیں ہیں وہ خود پیئے انشاءاللہ ان اس تکلیف سے وہ حفاظت میں رہیں گے اور جن حضرات کے پاس مرد یا عورت وہ اس تکلیف میں مبتلا ہے تو اس آیت کو پڑھ کر اکتالیس دبار پانی پہ دم کر کے اور پانی کو پیئے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور میں میرے ساتھ بہت سارے میں دشمن کو پہچانیے کتاب کا نام ہے میں اس کتاب سے میں وظیفہ آپ لوگ کو بتاؤں گا تو آپ لوگ ہماری ویڈیو کو ضرور دیکھیں پریشانی کے لئے میں وظیفہ لے کے آتا ہوں اور انشاءاللہ آگے آتا رہوں گا تو آپ لوگ ویڈیو کو ضرور دیکھیں اگر ہماری ویڈیو پسند آ جائے تو ویڈیو کو شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں خدا حافظ